دہشتگردی کی لہر ہے خیبر پختنخواہ اور قبائلی ازلامے اور پولیس کو جو تارگٹ کیا جا رہا ہے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے کون سی تنظیمی ملوث ہے اور اس حوالے سے کوئی شواید یا کیا ایکشن کروائی جاری ہے دیکھیں خیبر پختنخواہ پولیس کے اندر جو ہماری شادتیں ہیں اس کو تو پوری قوم قدر کی نگا سے دیکھتی ہے یقینا ہمارے لوگ کھڑے ہوئے سینہ سپر ہو کے اور اس دہشتگردی کے خلاف لیکن دہشتگردی کی جس لہر کی آپ بات کر رہے ہیں یا میڈیا کے حوالے سے لوگوں تک پہنچی کہ جی خیبر پختنخواہ میں دوبارہ سے دہشتگردوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں یہاں انتہائی فخر کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کوششوں سے پاک آرمی فرنٹل کور پولیس اور ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مشترکہ کاروائیاں کر کے اس وقت جو خیبر پختنخواہ کے اندر مختلف حوالے سے خبریں تھی کہ جی پہاڑوں پہ آ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں یا شہروں میں داخل بھی ہونے کا امکان ہے الحمدللہ اس وقت تمام ہمارے راستے پہاڑ چیزیں ہم نے کلیر کر دی ہیں خبر پختنخواہ انشاءاللہ ایک صرف علاقہ ہے اور رہے گا اور اس میں وقتاں فوقتاں ہماری جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں جب بھی ایسی کوئی اطلاع ملے لیکن اس وقت الحمدللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جی تنظیمیں تو آپ کو پتا ہے دہشتگرد تنظیمیں ہیں کوئی اسی کے قریب دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو آہ آہ وفاقی حکومت نے وضاعت داخلہ نے پروسکرائب کی ہوئی ہیں مختلف ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں ہیں بلچستان پنجاب سندھ آہ کے پی آہ کوئی آل پاکستان بھی ہیں تو ان کے مختلف شکلیں ہیں مختلف نام ہیں مختلف تنظیمیں ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم دہشتگرد کو دہشتگرد سمجھتے ہیں ہم آہ وکٹم کو وکٹم سمجھتے ہیں ہم لا انفورشمنٹ کو اور عوام کو ایک سمجھتے ہیں اور سب نے مل کے انشاءاللہ اس دہشتگردی کے خطرے کا سامنا کرنا ہے